ایک سنائپر کی سنسنی خیز داستان جو تنہا دشمن کی فوجوں سے نبرداز مارہا آپ کے لئے پیش خدمت ہے کہانی کی طرف جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کرنا مت دیئے اور کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں اگلے دن ہم نے صبح کی نماز کے بعد ناشتہ کیا اور پھر کرمار پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے آج مجھے وہاں محبت کی انوکھی داستان کے دونوں کرداروں کی خوشبو بہت شدت سے محسوس ہو رہی تھی استاد عمر دراز اپنے ایک دوست کو بھی مددگار کے طور پر ساتھ لے آیا تھا گھی کے ایک انستر سے بنایا گیا حدف جس کی حییت بالکل درمیانی جسامت کے آدمی جتنی تھی اس پر سفید کاغذ چسپاں کیا گیا تھا حدف ہم نے پہاڑی کی جڑ میں گاڑا اور اس کے ساتھ ایک گہرے گڑھے میں اپنے ساتھ لانے والے آدمی کو بھی بٹھا دیا اس کا کام ہمیں گولی لگنے کی جگہ اشارے سے بتانا تھا اور پھر گولی سے بننے والے سراخ پر گون سے ایک چھوٹا سا کاغذ چپکانا تھا کیونکہ ہم ہر گولی کے بعد حدف کو قریب سے نہیں دیکھ سکتے تھے ہم پانچ سو میٹر کے فاصلے پر پہنچ کر فائر کرنے لگے اس دوران استاد عمر دراز اپنی رات کی گفتگو کو عملی طور پر بروے کار لانے کے بارے میں بتاتا رہا پانچ سو میٹر سے کامیاب فائر کے بعد ہم چھ سو میٹر پر چلے گئے اسی طرح فاصلہ بڑھاتے بڑھاتے آخر ہم نو سو میٹر سے فائر کر رہے تھے پہلی دونوں گولیوں میں میں ٹارگٹ ہٹ نہیں کر سکا تھا استاد عمر دراز نے کہا دیکھو بیٹے ڈریگن آف رائفل سے ہزار میٹر کے فاصلے تک حدف کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے اور تم نو سو میٹر کے فاصلے پر ناکام رہے ہو وجہ معلوم ہے میرے نفی میں سر ہلانے پر اس کی بات جاری رہی اس کی دو تین وجوہات ہیں نمبر ایک کہ تمہارا ایمونیشن کافی دیر سے دھوپ میں پڑا ہے میں نے جانبوچ کر یہ بات نظر انداز کی رکھی کہ شاید تم غور کر لوگے مگر تم نے توجہ نہ دی اور جانتے ہو جب ایمونیشن گرم ہو تو اس کی وجہ سے چیمبر میں پریشر بڑھتا ہے اور گولی نشانے پر نہیں لگتی دوسری بات یہ ہے کہ تم پہلی دفعہ ڈریگن آف رائفل سے فائر کر رہے ہو اور یہ آم سنائپر رائفل کے برقس سیمی آٹومیٹک ہے اس وجہ سے آم سنائپر رائفل کے برقس اس سے فائر کرتے وقت جھٹکا زیادہ لگتا ہے اور لا شعوری طور پر اس جھٹکے کو سہارنے کے لیے رائفل پر تمہاری گرفت سخت ہو رہی ہے اس کے علاوہ تم اس چھٹکے کو سہارنے کے لیے کندھے کو بھی تھوڑا سا آگے کر رہے ہو تیسری بات یہ کہ دھوپ بہت تیز ہو گئے ہیں یہ وقت آئیڈیل فائر کرنے کے لیے موضوع ہے میں نے کہا سر ضروری تو نہیں کہ عملی زندگی میں حدف موضوع وقت میں آئے بولے دیکھو پہلے تم ان غلطیوں کو درست کرو جو آسانی سے درست کی جا سکیں مطلب ایمونیشن کو دھوپ سے بچاؤ رائفل کے فائر سے ہونے والے چھٹکے کو سہارنے کے لیے وہ غلطی نہ کرو جو میں تمہیں بتا چکا ہوں میں نے کہا یہ تو میں کرلوں گا سر مگر دھوپ سے کیسے بچوں بولے دھوپ سے بچاؤ ممکن نہیں پر حدف کو تو بڑا کیا جا سکتا ہے میں نے کہا میں سمجھا نہیں میرے لہجے میں حیرانی تھی بولے اچھا یہ بتاؤ ایک انسان کے سر کا حجم کتنا ہوتا ہے میں نے کہا قریباً آٹھ سے دس انچ اونچا اور چھ انچ چوڑا یہ کہہ کر اس نے ایک اور سوال جڑ دیا اور سر کو نکال کر اوپری دھڑ کتنا لمبا چوڑا ہوتا ہے میں نے کہا قریباً دو فٹ لمبا اور اٹھارہ سے بیس انچ چوڑا بازو شامل نہیں ہے وہ بولے تو بس سر کی بجائے چھاتی میں گولی مارو سنائپر رائفل کی گولی اگر کسی کی چھاتی میں لگ جائے تب بھی اس کا بچنا مشکل ہوتا ہے اور حفظ ماں تقدم کے طور پر دوسری گولی بھی ماری جا سکتی ہے استاد عمر دراز کی بات میری سمجھ میں آگئی تھی اس لیے تیسری اور چوتھی گولی میں نے کامجابی سے حدف کی چھاتی میں ماری استاد عمر دراز نے میری پیٹھ ٹھونکی بولے دیکھا بس اتنی سی بات تھی بہت جلدی تمہاری سمجھ میں آگئی ہے میں نے کہا جی سر حالکہ میں کہہ سکتا تھا کہ اتنی جلدی کہاں آئی میں کئی سالوں سے سنائپر کی ٹریننگ حاصل کر رہا ہوں مگر ایسا کہنا استاد کی بے عدبی ہوتا اچھا کھانا کھانے چلتے ہیں استاد نے کہا اور میں نے اس بات میں سر ہلا دیا کھانا ہم نے گھر جا کر کھایا اس کے بعد ہم نے زہر کی نماز پڑھی اور دوبارہ اسی جگہ پہنچ کر فائر کی مشک کرنے لگے شام کی ازان کے ساتھ ہم نے مشک ختم کی اور گھر لوٹ آئے رات گئے تک استاد عمر دراز مجھے اپنے واقعات ایسے انداز میں سناتا رہا جن میں فائر کی باریکیوں اور موقع محل کی مناسبت سے ایک سنائپر کی ترجیحات واضح ہوتی اگلے دن بھی ہم دوپہر تک مشک کرتے رہے اس کے بعد میں استاد عمر دراز سے اجازت لے کر واپسی کے لئے روانہ ہوا سوابی کی حدود تک اندیکھے یوسف خان کی پرچھائیاں میری سوچ میں سرگردہ رہیں اپنی یونٹ میں پہنچ کر میں اس کہانی کو ذہن سے چھٹک کر اور اگر کوئی سخت جان ہر آزمائی شبور کر کے اپنی محبت کے قری پہنچ گیا تو مقدر نے اسے آندھے مو گرا دیا سوموار کو میں نے پہلی مشک ہی میں تیرہ سو میٹر کے فاصلے سے ساری گولیاں حدف پر ہٹ کی ہم ہیوی سنائپر رائفل سے فائر کر رہے تھے اور اسی رائفل کی ٹیلیسکوپ سائٹ کے بارے میں پڑھنے کے لیے ہم اسے دو سنائپرز نے امریکہ میں جانا تھا اس کی کارگر رینج دو ہزار میٹر ہے صوبیدار تصور صاحب نے مجھے خصوصی شاباش دی باقی کا دن بھی میرا فائر سب سے نمائی رہا استاد عمر دراز کی معییت میں گزرے دو دن میرے لیے بہت مفید رہے تھے ہفتے کے اختتام پر ہمارا امتحان ہوا جس میں میں نے پہلی اور سردار خان نے دوسری پوزیشن حاصل کی تھی وہ مجھ سے پانچ سال پہلے بھرتی ہوا تھا تین مرتبہ مشن پر سرحد بار جا چکا تھا بڑا ہسمک اور پرمزاہ بندہ تھا لیکن ہسمک اور پرمزاہ وہ صرف اپنے دوستوں کے لیے تھا دشمن کے لیے وہ خالص پتھان تھا گٹھا ہوا جسم درمیانہ قد سرخ و سفید رنگت خوبصورت نئے نقش رکھنے والا یہ پتھان بہت محنتی اور اچھا نشان باز تھا اس کا تعلق مردان سے تھا میں حدف پر صرف ایک گولی اس سے زیادہ مار سکا تھا اس نے خوشدلی سے مجھے پہلی پوزیشن کی مبارک بات دی تھی ایک ماہ کے اندر ہم نے امریکہ کے لیے اڑان بھرنا تھی یہ ایک مہینہ تیاریوں میں گزرا دو ہفتے ہمیں انگریزی زبان کی کلاس بھی اٹینڈ کرنا پڑی تاکہ وہاں جا کر بول چال میں کوئی مسئلہ نہ ہو اس دوران پاسپورٹ بھی بنے ویزا بھی لگا اور پھر ہم جانے کے لیے تیار ہوئے روانگی سے تین چار دن پہلے ہمیں گھر جانے کی اجازت ملی دو تین دن گھر گزار کر ہم واپس پہنچ گئے اور پھر ایک دن ہم جہاز میں بیٹھے اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہوئے ہماری منزل امریکہ کا ساحلی شہر نیو جرسی تھا امریکہ میں پینتیس ممالک سے سنائپرز آئے ہوئے تھے مختلف ممالک سے آنے والے سنائپرز کی تعداد مختلف تھی کسی ملک سے صرف ایک سنائپر آیا تھا تو کسی ملک سے چار سنائپرز بھی تھے انڈیا سے بھی دو سنائپرز آئے تھے دونوں ہندو تھے ایک کنام شریکانت اور دوسرے کا راج پال تھا دونوں نے بڑی کینا توز نظروں سے ہمیں گھورا تھا ابتدائی دو تین دن انتظامی اور انسرامی کاروائیوں کی نظر ہو گئے اور پھر نئے ہفتے کی شروعات کے ساتھ باقاعدہ کلاس کی ابتداء ہوئی تمام طلبہ سیول سوٹ پہن کر آئے تھے کیونکہ لباس کے بارے میں کوئی ہدایت جاری نہیں کی گئی تھی طلبہ کی تعداد 76 تھی جن میں سات لڑکیاں بھی شامل تھی امریکہ کے چار طلبہ تھے جن میں سے دو لڑکیاں کیپٹن جینیفر ہنسلی اور لیفٹیننٹ گیٹ واتسن تھیں جبکہ مردوں میں سارجنٹ ریگن ووچ اور سارجنٹ نورمن تھے اسرائیل سے بھی دو لڑکیاں اور دو مرد آئے تھے ایک لڑکی کا تعلق جاپان سے تھا فرانس برطانیہ چین یا روس جیسے ممالک سے کوئی بھی نہیں آیا تھا سری لنکا نپال بنگلہ دیش ایران اور انڈونیشیا سے بھی دو دو سنائپرز آئے ہوئے تھے یہاں تک کہ دو سنائپرز افغانستان سے بھی آئے تھے لیکن شکل و صورت سے وہ بالکل افغانی نہیں لگ رہے تھے دونوں کلین شیف تھے تمام سنائپرز میں داڑی والا ایک میں ہی تھا گو میری داڑی بھی بس کہنے کی حد تک ہی داڑی تھی مگر پھر بھی میرے چہرے پر چند بال موجود تھے زیادہ تر مرد کلین شیف ہی تھے میرا ساتھی سردار خان بھی شیف کرتا تھا البتہ اس کے چہرے پر گھنی موچیں ضرور تھیں پہلا پیریڈ تعریف ہی میں گزر گیا تھا گو صرف سرسری سا نام لینے سے ہر کسی کو نام یاد نہیں رہ جاتا البتہ اس معاملے میں میری جاداشت کافی بہتر تھی خاص کر استاد عمر دراز سے ملنے کے بعد تو میں اردگرد کی چیزوں کو اور زیادہ غور سے دیکھنے لگا تھا اب تو میں عام سی بات کو بھی نظر انداز نہیں کرتا تھا میں نے تعریف کے درمیان قریبا پوری کلاس کے نام اپنی جاداشت میں محفوظ کر لئے تھے جیسے ہی کوئی کھڑے ہو کر اپنا اور اپنے ملک کا نام بتاتا میں اپنی جاداشت میں اس کا نام بٹھا کر زبانی طور پر اس کا نام دہرانا شروع کر دیتا اور اس وقت تک زیر لب اس کا نام دہراتا رہتا جب تک کہ دوسرا آدمی کھڑا ہو کر اپنا تعریف نہ شروع کر دے دوسرا پیرڈ میں باقاعدہ پڑھائی کا آغاز ہوا انسٹرکٹر لیوپولد سائٹ کے بارے میں پڑھانے لگا گو سنائپر پری کیڈر کے بعد ہم نے دو ہفتے تک انگلیش زبان کی کلاس اٹینڈ کی تھی مگر پھر بھی گورے انسٹرکٹر کی روانی میں بولی گئی انگلیش سمجھنے میں مجھے تھوڑی بہت دشواری محسوس ہو رہی تھی خیر میں تو پھر بھی گزارا کر رہا تھا کہ میری تعلیم بیئے تھی اور مجھے انگلیش سے اچھی خاصی شدبت تھی اصل دشواری تو سردار خان کو تھی جس کی تعلیم میٹرک تھی اور میٹرک بھی ایسی کہ جیسے وطن عزیز میں لاکھوں کروڑوں جوان میٹرک کی سند لیے گھوم رہے ہیں کہ نام ہی کی سند ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے انسٹرکٹر کی باتیں اس کے سر سے کافی انچی گزری تھی پیریڈ کے اختتام پر میں نے اپنے ساتھی کا مسئلہ انسٹرکٹر کے گوش گزار کر دیا ایک لمحہ سوچ کر اس نے کندھے اچھکائے اور معذرت خواہانہ لہجے میں کہا یعنی آج تو کسی ترجمان کا بندبست کرنا مشکل ہے البتہ کل میں پوری کوشش کروں گا ہندو سنائپر شری کانت تنزیہ لہجے میں بولا پڑھ لکھ کرانا تھا نا یہ بات اس نے ہندی میں کہی تھی اور یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہندی اور اردو بولنے کی حد تک قریباً ایک جیسی ہیں البتہ ہر ایک کا رسم الخط مختلف ہے میں نے ترکی بہ ترکی کہا میرا خیال ہے ہم پی اچ ڈی کرنے نہیں آئے گورے انسٹرکٹر کی سمجھ میں ہماری بات چیت تو نہیں آئی تھی لیکن لہجے کا اتار چڑھاؤ اسے محسوس ہو گیا تھا اس نے جلدی سے سبق شروع کر دیا ہمیں مجبوراً چپ ہونا پڑا تھا ورنہ سردار خان کے تیور بدلنے شروع ہو گئے تھے اور یہ تو صرف مجھے معلوم تھا کہ وہ خوش اخلاق سا پٹھان باہر سے اور اندر سے خالص اور کھرا پٹھان تھا بھارتیوں سے وہ اتنی نفرت کرتا تھا جتنا کہ وہ اس کے مستحق ہیں پیرٹ کے اختتام پر ہم کلاس روم سے باہر نکل آئے تھے کچھ لوگوں نے سگریٹ سلگا لیے تھے اور چند ایک واش روم کی طرف پڑ گئے تھے میں اور سردار باقی لوگوں سے تھوڑا سا ہٹ کر کھڑے ہو گئے میں اسے انسٹرکٹر کی بتائی ہوئی خاص خاص باتوں سے آگاہ کرنے لگا اسی وقت سنہری بالوں والی خوبصورت جینیفر ہمارے قریب آئی ہائی آئیم جینیفر اس نے بے تکلفی سے مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا اگر وہ اپنا نام نہ بتاتی تب بھی مجھے اس کا نام یاد تھا بلکہ مجھے یقین تھا کہ پوری کلاس کو اس کا نام اذبر ہو گیا ہوگا اور اس کی وجہ اس کے علاوہ کوئی نہیں تھی کہ وہ ایک پرکشش اور خوبصورت لڑکی تھی میں نے مسکرا کر کہا تعرف تو ہو چکا ہے کیپٹن جینیفر ہنسلے اوہ میرا خیال ہے تمہیں صرف میرا ہی نام یاد رہ گیا ہوگا وہ مانی خیز مسکراہت سے بولی وہ ایک امریکن لڑکی تھی پاکستانی لڑکی نہیں تھی کہ اپنی خوبصورتی نہ جتا تھی میں اتمنان سے بولا تم باقی کلاس کے بارے میں بھی ایسا کہہ سکتی ہو وہ دلچسپی سے بولی اور تم میں نے کہا مجھ سے کسی کا نام بھی پوچھ سکتی ہو اس نے شوخی سے کہا اچھا یہ ساتھ والے صاحب کو نام لے کر بلائیں اس کا اشارہ سری لنکا سے تعلق رکھنے والے کالے رنگ کے سورن منگ سے تھا مسٹر سورن تمہارا ایک منٹ ضائع کر سکتا ہوں میں نے سورن کو نام لے کر بلائیا یس پلیز وہ خوبصورت مسکراہت بکھیرتہ ہمارے قریب آ گیا تمہارا نام سورن منگ ہی ہے نا میں نے اس سے مسافہ کرتے ہوئے خوش اخلاقی سے پوچھا جی جی بالکل اس نے میرے ساتھ کھڑے سردار خان اور جنیفر کو بھی ہاتھ میں لاتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرا نام اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے کہ اتنے پرکشش لوگوں کو یاد رہ جائے اس کا اشارہ واضح طور پر جنیفر کی طرف تھا یہ واشروم سے کون باہر آ رہا ہے سورن منگ کی بات پر جنیفر نے ہلکا سا قہقہ لگا کر مجھے واشروم کے دروازے کی طرف متوجہ کیا جہاں سے امریکن سارجنٹ بہار آ رہا تھا میں نے مو بناتے ہوئے کہا اس کا نام تو مجھے بالکل پسند نہیں بھلا ریگن واش بھی کوئی نام ہے اور وہ جو سگرٹ پی رہا ہے جنیفر میرا امتحان لینے پر تل گئی تھی میں نے کہا وہ ویچارہ اسرائیلی اگر اس کے والدین مجھ سے پوچھتے تو میں کبھی انہیں کلارک نام رکھنے کا مشورہ نہ دیتا جنیفر نے کالے بالوں والی اسرائیلی دوشیزہ کے جانب اشارہ کیا تو اس اسرائیلی دوشیزہ کا کیا نام رکھتے اس اسرائیلی لڑکی کو دو بھارتیوں نے گھیرا ہوا تھا یوں بھی یہود و حنود کی آپس میں گاڑی چھنتی ہے اور اس دوستی کو تقویت دونوں کی مسلم دشمنی دیتی ہے میں ہسا بہرحال سکارلٹ نہ رکھتا بولی تو کیا رکھتے میں نے کہا کیٹ ٹھیک تھا بے شک اس کے باپ کا نام وارٹسن نہ ہوتا میں نے جنیفر کی امریکن ساتھی کیٹ وارٹسن کا نام دوہر آیا بولی آئیم امپریسٹ اس کی مسکراہت میں حیرانی تھی میں نے کہا اور میں انڈریہ برٹن سے میں نے دوسری اسرائیلی دوشیزہ کی طرف اشارہ کیا جس کا مختصر لباس دعوت نظارہ دے رہا تھا کیا خوبصورت لباس زبطن کیا ہے جنیفر مانی خیز انداز میں بولی اگر تمہیں وہ اس لباس میں اچھی لگ رہی ہے تو میرے پاس اس سے بھی اچھا لباس موجود ہے میں نے گھبرا کر کہا نہیں تم جینز میں ہی بہت اچھی لگ رہی ہو اور میں تو انڈریہ پر تنس کر رہا تھا سورن مینگ نے ہماری گفتگو سے کامیاب اندازہ لگایا جہاں تک میں سمجھا ہوں امریکن بیوٹی ہمارے پاکستانی بھائی کا امتحان لے رہی ہے میں نے اس بات میں سر ہلایا مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے سورن مینگ نے مو بنا کر کہا مجھے تو بس ان دو انڈین کے نام یاد رہ گئے ہیں اور وہ بھی اس لیے کہ ہمارا تعرف پہلے سے ہو چکا ہے میں نے کہا تم شاید شریقان تو راجپال کی بات کر رہے ہو بولا یہ لیں مس امریکہ بھائی کو ان کے نام بھی یاد ہیں جینیفر کو شاید محسوس ہوا تھا کہ سورن مینگ کو اس کا نام نہیں آتا تو وہ بولی میرا نام جینیفر ہے شکریہ مس جینیفر اب کم از کم تمہارا نام مجھے نہیں بھولے گا تم بے شک ہماری واپسی کے بعد فان کر کے بھی میرا امتحان لے سکتی ہو بلکہ روزانہ امتحان لیتی رہا کرنا اس بہانے ہم بھی یہ خوبصورت اور رسیلی آواز سن لیا کریں گے اس کی بات پر جینیفر نے ایک خوبصورت سا قہقہ اچھالا اور اس سے پہلے کہ ہم میں سے مزید کوئی بات کرتا انسٹرکٹر کی طرف سے بلاوا آ گیا اگلا پیریڈ شروع ہو گیا تھا کلاسروم کے دروازی کی طرف بڑھتے ہوئے جینیفر پوچھنے لگی اب اپنا تعرف بھی کروا دیں میں نے کہا میرا نام زیشان ہے اور میرے ساتھی کا نام سردار خان ہے میں نے سردار خان کی طرف اشارہ کیا جو اس ساری گفتگو میں خاموش رہا تھا زیشان اس نے عجیب سے تلفز سے میرا نام لیا میں نے کہا بس ایسا ہی کچھ کہلیا کرو مجھ میں اپنے نام کی مزید مٹی پلید کروانے کا حوصلہ نہیں تھا اس سے کچھ بائید نہیں تھا کہ تلفز ٹھیک کرتے کرتے اگلی مرتبہ جانے کیا کہہ دیتی اس نے شوخ نظروں سے میری جانب دیکھا اگر میں تمہیں صرف زی کہلیا کروں تو بدلے میں تم بھی مجھے جینی کہلے نا میں نے قیقہ لگایا نہیں میں صرف جی کہوں گا جی وہ آنکھیں میچتے ہوئے دل روبانہ انداز میں مسکرائی اور کہا ڈن میں نے کہا یہ بھی بتا دوں کہ جی ہمارے ہاں خود سے زیادہ مرتبے والے شخص کو اسباتی جواب دینے کے لیے کہا جاتا ہے وہ بے ساختہ ہسی ویسے میں تم سے سینئر تو ہوں نا آخر کو کیپٹن ہوں اور میں بھی جوابی مسکرائیٹ اچھال کر انسٹرکٹر کی جانب متوجہ ہو گیا جینیفر میرے اور سردار کے درمیان ہی بیٹھ گئی تھی تین پیریٹس کے بعد آدھا گھنٹا ٹی بریک کرنے کے لیے ملا میس نزدیک ہی تھا میرے اور سردار کے علاوہ بس چند آدمیوں نے چائے یا کافی کے مگ کو ہاتھ لگایا تھا اکثریت نے ام الخبائس کا جام تھامنے میں دلچسپی لی تھی جینیفر نے بھی ہمیں کمپنی دینے کے لیے کافی پینا پسند کیا تھا دورانے گفتگو وہ پوچھنے لگی مسٹر زی پہلے پیرڈ میں تم اس انڈین سے کیوں تلخ ہو رہے تھے جینی کا اشارہ شریقانت کی طرف تھا میں نے کہا وہ ہماری تعلیم پر پھپتی کس رہا تھا اس نے حیرانی سے پوچھا انگریزی نہ جاننے سے تعلیم کا کیا تعلق میں نے کہا یہ بات کم از کم تمہاری سمجھ میں نہیں آسکتی بولی میں سمجھنا بھی نہیں چاہتی مجھے تو بس یاداشت بہتر کرنے کے طریقے بتاؤ میں نے کہا ایک شرط پر وہ معنی خیز لہجے میں بولی شرط سنے بغیر کم از کم کسی خوبصورت لڑکی کو ہاں نہیں کرنا چاہیے میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کوئی اتنی بڑی یا بری شرط نہیں ہے بس تم اپنی خوبصورتی کے راز کھول دو یاداشت بہتر کرنے کے طریقے میں بتا دوں گا جواباً اس کا مترنم کہہ کہا گونجا اسی وقت سامنے بیٹھا راج پال اپنے ساتھی شریکانت کو کہنے لگا ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں مسلح نے لڑکی دیکھی وہی رال ٹپکانی شروع کر دی یہ بات اس نے ہندی میں کہی تھی میں نے اس کی بات کا برا مانے بغیر جواب دیا صحیح کہاں مہاراج اور اسی وجہ سے تو تم لوگ ہمیں بہت آسانی سے بھانس لیتے ہو وہ بولا تم حد سے بڑھ رہے ہو راج پال کا غصہ ظاہر کر رہا تھا کہ اس کی سمجھ میں میری بات آگئی تھی میں اتمنان سے بولا نہیں تم اپنی حد عبور کر رہے ہو اس لئے تمہیں تمہاری جگہ واپس دھکیلنا ضروری تھا میرا خیال ہے تم لوگوں کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے جینی نے اگدم صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی اس دوران سردار خان نے اپنا کوٹ اتار کر اپنی کرسی کے پیچھے لٹکایا اور اپنی آستینیں اڑسنے لگا گو اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا تھا مگر اس کا انداز ایسا تھا کہ دیکھنے والے خود بخود سمجھ گئے تھے جینی نے اسے بازو سے پکڑ کر کرسی پر بٹھانا چاہا وہ اردو ہی میں جینی سے مخاطب ہوا اس خنزیر کے بچے کو زبانی بات سمجھ میں نہیں آتا میں نے سردار کو بازو سے تھام کر دوبارہ کرسی پر بٹھایا اور کہا سردار تم بیٹھو میں نے انہیں ان کی زبان میں سمجھا دیا ہے شریکانت اور راجپال ہمیں کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے وہاں سے تھوڑی دور پڑی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گئے جینیفر بولی زی تم لوگ ایک دوسرے کے اتنا خلاف کیوں ہوں میں نے کہا تم لوگ رشین اور چائنیز کے خلاف کیوں ہوں بولی اوکے چھوڑو تم شاید نہیں بتانا چاہتے میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا میں نے بتا تو دیا وہ بولی اوکے روکے لہجے میں کہتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ گئی تھی یقیناً اسے روس اور چائنہ کا ذکر پسند نہیں آیا تھا میں بھی اسے منانے کی بجائے سردار کی طرف متوجہ ہو گیا یار سردار خود پر قابو پایا کرو ہم میدان جنگ میں یا بارڈر پر نہیں ہیں کہ تم فوراں لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جاتے ہو سردار کا غصہ ابھی تک نہیں اترا تھا بولا ان خنزیروں کو دیکھ کر میرا خون کھولنے لگتا ہے میں نے کہا تمہاری بات درست ہے مگر جگہ بھی تو دیکھی جاتی ہے اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ڈسپلن کی خلاف ورزی پر ہمیں واپس بھی بھیجا جا سکتا ہے کتنا دکھ ہوگا ہمارے سینئرز کو معلوم بھی ہے ہمیں یہاں بھیجنے کے لیے کتنی رقم خرچ ہوئی ہے وہ بولا معذرت خان ہوں زیشان بھائی آئندہ خیال رکھوں گا میں نے کہا ٹریننگ کے میدان میں انہیں نیچہ دکھا کر ہم اپنا خود سانے کال سکتے ہیں سردار خان نے پرعظم ہو کر کہا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا آچھا چلیں بریک ختم ہونے والی ہیں لوگوں کو کلاس روم کی طرف بڑھتا دیکھ کر میں کھڑا ہو گیا سردار نے بھی اسبات میں سر ہلاتے ہوئے میری تقلید کی ٹی بریک کے بعد انسٹرکٹر نے صرف ایک پیرٹ پڑھا کر ہمیں یہ کہہ کر چھٹی دے دی کہ اگلے دن ہر سنائپر اپنے ملک کی آرمی یونیفارم میں ہوگا شام کو کوئی کلاس وغیرہ نہیں تھی ہم دونوں ٹریک سوٹ ڈال کر پی ٹی گراؤنڈ میں چلے گئے بڑا خوبصورت ٹریک بنا ہوا تھا چار سو میٹر کے ٹریک پر بیس چکر لگانے کے بعد ہم دونوں جم میں خوز گئے تھے ایک اچھے سنائپر کے لیے جسمانی اور ذہنی دونوں لحاظ سے صحت مند ہونا ضروری ہوتا ہے اس کے ساتھ اس میں بلا کی قوت برداشت بھی ہونی چاہیے سردار خان کی طرح جوشیلے سنائپر زیادہ دیر اپنی ذمہ داریاں نبھا نہیں سکتے کیونکہ دورانے مشن ایسے بہت سے مواقع آتے ہیں جہاں زلط آمیز برداشت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے اپنے ساتھی کو آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھ کر دم ساتھ کر لیٹنا پڑتا ہے اس کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے سکت ہونے کے باوجود اسے چھوڑ دینا پڑتا ہے اور پھر بھوک پیاس کا تو سنائپر کے ساتھ جنم جنم کا ساتھ ہے یہ ایسی باتیں ہیں کہ سنائپر کی ٹریننگ کی شروعات کے ساتھ استاد اپنے شاگرتوں کے ذہن میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں مگر وقت پڑھنے پر بہت کم سنائپرز ان باتوں پر پورا اترتے ہیں ہم جم سے باہر نکلے تو سولج غروب ہونے والا تھا کمرے میں جا کر ہم نے نیم گرم پانی سے غسل کیا اور کپڑے بدل کر شام کی نماز وہیں کمرے میں پڑھ لی رات کو ڈائننگ ٹیبل پر ایک بار پھر تمام سے ملاقات ہوئی جینفر مجھے شریقانت کے ساتھ گھومتی نظر آئی مگر میرے لیے یہ بات کسی اہمیت کی حامل نہیں تھی یوں بھی میں یوسف حسانی نہیں تھا کہ وہ میرے اطراف میں گھومتی پرتی اتنی گپ شپ بھی اس نے جانے کس لیے کر لی تھی سب سے بڑھ کر میں خود بھی اس کے ساتھ تعلق رکھنے کے حق میں نہیں تھا کہ کسی لڑکی کی قربت میں مجھ سے کوئی غلط کام بھی ہو سکتا تھا اور پھر لڑکی بھی جینفر جیسی جو لاکھوں میں ایک ہو سب سے بڑھ کر اس وقت میں پاک آرمی کی نمائندگی کر رہا تھا گو اس علاقے میں عورت کی قربت کو غلط نہیں سمجھا جاتا مگر میرا دین اور معاشرہ تو اس تعلق کو برا گردانتا ہے اور میرے لیے یہی کافی تھا ڈائننگ ٹیبل پر حرام اور حلال ہر قسم کی خوراک دستیاب تھی حلال کھانے والوں کے لیے برطن تک الہدہ دستیاب تھے حلال کھانے میں سبزی چاول اور چکن کی ڈش تھی جبکہ دوسروں کے لیے جو کچھ پکا تھا نہ تو ہم ان ڈشوں سے واقف تھے اور نہ واقفیت کا کوئی شوق تھا اس لیے ہم اپنے کھانے کی جانے متوجہ رہے ہم وہاں پر دس مسلمان تھے پاکستان، ایران، بنگلہ دیش، انڈونیشیا اور افغانستان سے تعلق رکھنے والے ہم سارے مسلم کھانے کی ٹیبل پر اکٹے ہو گئے تھے اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ مسلم چاہے کسی بھی قوم علاقے یا ملک سے تعلق رکھتے ہوں خدا رسول قرآن کی ایک اندیکھی دور انہیں آپس میں باندھے رکھتی ہے کھانے کے دوران ایک بار پھر تعرف کا سلسلہ شروع ہو گیا سب سے زیادہ مسئلہ سردار خان کے لیے تھا کہ اسے اردو اور پشتوں کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی تھی اس کے لیے مجھے ہی مترجم کے فرائض انجام دینے پڑتے کھانے کے بعد ہم دونوں اپنے کمرے کی جانب چل دیئے کہ دوسری خرافات کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں تھا جینیفر بھی مجھے اکیلی ہی ایک سپورٹس کار کی طرف پڑھتی دکھائی دی شاید وہ باہر کسی سے ملنے جا رہی تھی یوں بھی اس عمر تک امریکن لڑکیاں درجنوں بائی فرنڈ بھگتا چکی ہوتی ہیں ہمارے کمرے کے اندر بھی ایک لیڈی موجود تھا مگر ہم دونوں کی دلچسپی سنائپنگ کے مطالق کتابوں اور سنائپرز فلموں کے ساتھ تھی ایک شلف میں سنائپنگ کے مطالق مختلف کتابیں موجود تھیں کچھ سنائپرز رائفلز کے مطالق تھیں اور کچھ مختلف سنائپرز کے تجربات کے بارے میں کمرے میں ایک کمپیوٹر اور درجنوں سیڈیز بھی موجود تھیں ہم سنائپر کی زندگی کے مطالق ایک معلوماتی فلم لگا کر دیکھنے لگے میں یہ تو نہیں کہتا کہ ایک امریکن سپاہی پاکستانی سپاہی سے بہتر ہے لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ ان کی تربیت بہت بہتر ہے اور جدید سہولیات کو بروے کار لاکر کی جاتی ہے جیسے ہم سنائپر کورس کے لیے آتے تھے تو ٹریننگ میدان کے علاوہ ہم تمام کے رہائشی کمروں میں بھی انہوں نے ایسی سہولیات مہیا کر دی تھی کہ ہم اپنے کمرے میں آرام کرتے وقت بھی سنائپنگ کے مطالق کافی کچھ سیکھ سکتے تھے کوئی بھی انسان کبھی اپنے فن میں کامل نہیں ہوتا اور کوئی بھی اقل مند زندگی کے کسی مرحلے پر یہ کہنے کی جسارت نہیں کرتا کہ ابھی اس سے سب کچھ معلوم ہے فلم دیکھنے کے دوران میں نے سردار خان کو کہا آج کے بعد ہم پشتوں میں گفتگو کریں گے اس نے حیرانی سے پوچھا کیا مطلب میں نے کہا مطلب یہ خان صاحب کہ مجھے پشتوں سیکھنے کا شوق ہے اور اب ایک خان صاحب کی صحبت مجسر آگئی ہے تو کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے اور اس بارے میں مجھے استاد عمر دراز نے بھی تاقید کی تھی اس نے پوچھا استاد عمر دراز میں نے کہا ہاں استاد عمر دراز میں نے استاد عمر دراز سے ہونے والی ملاقات کا حال بتا دیا سردار بولا بڑے خوش قسمت ہو یار میں بھی کہوں ایک دم تمہارا فائر مجھ سے بہتر کیسے ہو گیا میں نے اس بات میں سر ہلایا یہ تو ہے ویسے پشتوں سیکھنا کسی فارغ وقت کے لیے موخر کر دیتے تو ٹھیک تھا کہیں سنائپر ٹریننگ سے ہی نہ ہاتھ دھو بیٹھو میں مزاہی علیہ جی میں بولا فکر ماں کو مڑا اور وہ قہقہ لگا کر ہنس پڑا موسیقی